موسیقی عزیز طلبہ السلام علیکم لیکچر نمبر چوبیس لے کر ڈاکٹر محمد تجمل حاضر ہے آج کے لیکچر میں ہم سورس ٹرانسفورمیشن سے متعلق بات کریں گے سورس ٹرانسفورمیشن جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ لی جائے گی کہ فر ایکزامپل ہمارے پاس کوئی ایک سرکٹ ہو اور اس سرکٹ میں ایک کوئی بھی وولٹیج یا کرنٹ سورس ایمبیڈڈ ہو تو اس کو ہم آلٹرنیٹیو سورس میں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں مثلا ایک ہمارے پاس سرکٹ ہو اور اس میں ایک انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس انسرٹ کیا گیا ہو لیکن ہم سرکٹ کو ابزرگ کرتے ہیں کہ اس کو ہم کرنٹ یعنی کہ کرک آفز کرنٹ لا کی مدد سے بہ آسانی حل کر سکتے ہیں لہذا ہمیں اس چیز کی ضرورت پیش آئے گی کہ اس انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کو کس طرح سے ہم کرنٹ سورس میں کنورٹ کر لیں اس سے پہلے کہ اس ٹرانسفورمیشن کے پروسیجر کو ہم سیکھیں چند بنیادی باتیں جو میں بتانا چاہتا ہوں ذہن نشین کر لیجئے کہ جب بھی آپ کسی وولٹیج سورس کو کرنٹ سورس میں کنورٹ کرنے سے متعلق سوچ رہے ہوں تو سب سے پہلی بات یہ آئے گی کہ آیا اس سورس کے سیریز میں کوئی ریزیسٹنس لگا ہوا ہے یا نہیں ہے کیونکہ کسی بھی انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کے سیریز میں ایک ریزیسٹنس کا لگا ہونا لازمی ہے اب جب ہم اس انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کو انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس میں کنورٹ کرنا چاہیں گے تو جہاں پہ سورس لگا ہوا ہے وہاں ہم انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس لگا دیں گے اور جو ریزیسٹنس وولٹیج سورس کی سیریز میں لگی ہوئی تھی وہی ریزیسٹنس ہم کرنٹ سورس کے پیرلل میں لگا دیں گے اور اس کی ویلیو وہی رہے گی اب آگے مسئلہ آئے گا کہ جو کرنٹ سورس ہم نے انسرٹ کیا ہے جو کہ نیا ہے اس کو ویلیو کس طرح سے دیں تو اس کا جواب نہایت ہی سادہ ہے کہ ہم اوم سورس کو اپلائی کرتے ہوئے اس کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یعنی فرام اوم سورس ہمیں معلوم ہے کہ ای اس ایکول ٹو وی اوور آر اب انڈیپینڈنٹ وولٹیج کی کچھ ویلیو دی ہوئی ہوگی تو ہم اس کو وی کی جگہ پہ رکھ دیں گے اور جو ریزسٹینس انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کی سیریز میں تھا اس سے ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے اس طرح سے جو کرنٹ کی ویلیو ہمارے پاس آئے گی اس کو ہم اپنا جو نیو انسرٹڈ کرنٹ سورس ہوگا اس کو اسائن کر دیں گے اسی طرح سے اگر ہم کسی ایک کرنٹ سورس کو وولٹیج سورس میں جو کہ کسی بھی سرکٹ میں لگا ہوا ہو کنورڈ کرنا چاہیں تو اس میں بھی یہ سب سے پہلے افزرف کیا جائے گا کہ کرنٹ سورس کے پیرلل میں کوئی نہ کوئی رزیسٹنس لگی ہو اب ہم کیا کریں گے کہ کرنٹ سورس کو ریپلیس کر دیں گے وولٹیج سورس سے اور جو رزیسٹنس کرنٹ سورس کے پیرلل میں لگی ہوئی تھی اس کو ہم وولٹیج سورس کے سیریز میں انسرٹ کر دیں گے اور اس رزیسٹنس کی ویلیو وہی رہے گی جو کرنٹ سورس کے ساتھ تھی اب آئے گا مسئلہ کہ ہم وولٹیج سورس کو کیا ویلیو آسائن کریں تو ایک مرتبہ پھر وی میک یوز آف اوم سلاؤ وی از ایکل ٹو آئی آر اب جو کرنٹ کی ویلیو دی گئی تھی اس کو ہم جو پیرللل میں ریزسٹنس تھی اس سے ملٹیپلائی کر کے جو ویلیو آئے گی وہ وولٹس میں ہوگی اور اس ویلیو کو ہم جو نیا انسرٹیڈ وولٹیج سورس ہوگا اس کو آسائن کر دیں فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہمارے لیے سرکیٹس کی انیلیسز کے وقت جو کمپلیکیشن ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں آئیے اس سارے پروسیجر کو فارملی دیکھنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں سورس ترانسفرمیشن اگر ہمارے سورس امبید دن نیٹ ورک امید سورس امید 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 اور پیرلل لیے چیہ امید 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 replace it with the voltage source of value V is equal to I are in series with the resistance R the reverse is also true that is a voltage source V in series with the resistor R can be replaced by a current source of value I is equal to V over R in parallel with the resistance R parameters within the circuit for example an output voltage are unchanged under these transformations is a source transformation methodology ko let a way hum kuch examples ko consider کریں گے ان examples میں کچھ sources کا استعمال ہوا ہوگا جن میں current sources یا پھر voltage sources ہوں گے اگلی مثال جو ہم لینے جا رہے ہیں سب سے پہلی مثال ہوگی اس میں ایک current source اور ایک voltage source کا استعمال کیا گیا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم دونوں sources میں سے ایک source کو چوز کرتے ہیں اور پھر اس کی transformation according to the other source کر کے اور پھر network کو solve کرتے ہیں آئیے اگلی مثال دیکھنے کے لیے slide پر چلتے ہیں the resistive network shows the usage of two sources which are independent one of them is independent current source having a value of two milli amperes whereas the other one is a voltage source which is also independent having a value of three volts and we want to calculate the voltage v0 as marked at the output terminals with the source transformation method we will proceed as 1k is in series with 2k therefore we can write the equivalent of one kilo ohm resistor in series to two kilo ohm resistor as three kilo ohm we replace these two resistances with our sum of two resistances which is also the equivalent of these two having a value of three kilo ohms therefore we can redraw the circuit as shown into this slide now clearly we can see that for the voltage source there is no no resistance which is in series to it however if we observe the circuit we can see that the independent current source is having a resistor in parallel to it and this resistance is the equivalent resistance having a value of three kilo ohms therefore we can change this independent current source into the voltage voltage source that will also be independent now first of all we can calculate the voltage level which will be assigned to the transformed independent voltage source therefore using ohm's law we can write v is equal to 2 milli because 2 milliampere is the value of the independent current source which was originally connected into this circuit multiplied by the value of the resistance which is in parallel to this current source and having a value of 3 kilo ohms therefore the voltage level which will be assigned to the new independent voltage source will be equal to 6 volts we replace this independent current source and instead we put the independent voltage source and also we bring the 3 kilo ohm resistance in series to this source therefore our equivalent circuit will be as shown into this slide and we can see that the two independent voltage sources they are connected in series through a the resistance having a value of 3 kilo ohms also we can observe that the positive terminal of the one independent source has been connected with the negative terminal of the other independent source therefore whenever two batteries are connected like that So if you can see that the same way as you we can add that the address of the booster's battery always falls to everything the same way as the same way the one battery cell will be added thatader's bay that which will be added to the plus compared to the side speed daily and additional magnetic force that is not based on yשלkan the direction of the star voltage source the negative which will spike the same way as the current train 바per Firth any reserve of the fixedulty terminal voltage source کے پوزیٹیو کے ساتھ جڑا ہوا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک 3 کلو اوم کی رزیسٹنس ہے جس کو ہم اگنور کر سکتے ہیں لہذا ہم دونوں کا سم کریں گے یعنی تین وولٹس پلس سکس وولٹس بجائے اس کے کہ ہم دونوں انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورسز کو ڈرا کرتے رہے ہیں ہم دونوں کی بجائے ایک انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کو انسرٹ کریں گے اور اس کو دونوں کے سم کے برابر ایک ویلیو اسائن کر دیتے ہیں اس طرح سے ہمارا جو سرکٹ آئے گا وہ نہایتی سادہ اور ہم پھر اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے فردر حل کرتے ہیں آئیے آفٹر ٹیکنگ دونوں کو دیکھنے کیلئے سلائید پر چلتے ہیں جس Wein دور رسール ہماری میں موسیقا مجھے لیکی سے چھوٹا ہے جمال کرتا ہے ہمارے لنے یہ وقافتا ہے ہمارے کا مطلب منتے ہیں اور تم نیزت سے، تحصے کے لنے کو تجربتا ہے اوہو اس کے سافتے ہیں اس کے ساتھ فرصے ایرے لنے کے لئے تجربتا ہے این کے لئے اور حیم جدا اور اس طرح کارہ کرتے ہیں لگے اگر میں 6 into 9 this 9 is the value of the voltage source 9 this 9 is due to 6 plus 3 so simplifying it we will get V0 is equal to 6 volt therefore the value of the voltage which will be measured across the 6 kilo ohm resistance will be equal to 6 volts اس سے اگلی مثال میں بھی ہم ایک voltage at the output terminals کو calculate کرنے جائیں گے اس مثال میں ہمارا جو network select کیا گیا ہے وہ تھوڑا سا complicated ہے لگن گبرائیے نہیں the total number of sources which have been used into this network they are only two اور ان میں بھی ایک current source اور ایک voltage source ہے جب ہم ایسے سرکیٹس کو using source transformation method استعمال کرے ہوئے حل کرنے جاتے ہیں تو ہمارا ایک جو طریقہ اکار ہے وہ ایک standard ہے کہ سب سے پہلے ہم observe کریں گے کہ آیا current source کے parallel میں کوئی resistance موجود ہے اگر ہے تو then we can declare کہ اس current source کو ہم voltage source میں convert کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم voltage source کو بھی observe کریں گے کہ آیا voltage source جو کہ کسی بھی circuit میں insert کیا گیا ہے اس کے series میں کوئی resistance موجود ہے اگر نہیں ہے تو then we can declare کہ ہم اس voltage source کو current source میں convert نہیں کر سکتے اور اگر موجود ہے تو پھر ہم اس voltage source کو current source میں convert یا transform کرنے کے قابل ہیں آئیے اگلی مثال کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں دیکھتے shows a resistive network having two independent sources used into it one of these sources is a 12 volt independent voltage source and the other one is a 2 milliampere independent current source now as we see and observe into this circuit we can see that the independent current source is not having any resistance connected parallel to it therefore we can declare that this current source cannot be transformed into the voltage source after declaring this we move our attention to the voltage source and as we observe the voltage source we can see that resistance having a value of 3 kilo ohms is connected in series to this independent voltage source therefore we declare that this independent voltage source can be transformed into the current source and when we transform this independent voltage source into the current source what will happen to our 3 kilo ohm resistance that is it will become in parallel to the current source which we will insert as a new source into the circuit now as far as the value assignment for the newly inserted current source is concerned we can calculate this value using ohms law therefore we can write current source having a value will be equal to 12 divided by 3 K and that will be equal to 4 milliampere therefore we assign this 4 milliampere to the newly assigned or connected independent current source into the circuit therefore our circuit will adopt the form as shown into this slide اب جب کہ ہم نے اس مثال میں بھی اپنے voltage source کو جو کہ transformable تھا current source میں transform کر لیا ہے تو اس کے بعد اس کو value بھی assign کر دی ہے لہٰذا ہم بغور circuit کا جائزہ لیں گے کہ اب further simplification of the circuit کس طرح سے کی جا سکتی ہے اس simplification کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ کون کون سی resistances آپس میں series یا پھر parallel میں آج کی ہیں ان resistances کو observe کرنے کے بعد ہم ان کے equivalents کو find out کریں اور ان equivalents کو ہم proper places پر connect کریں گے اس طرح سے ہمارے پاس نہایت ایک سادہ قسم کا circuit available ہو جائے گا جس کو ہم solve کرتے ہوئے output voltage کو calculate کر پائیں آئیے سارے process کو دیکھنے کے لئے ایک مرتبہ پھر slide پر چلتے ہیں therefore after inserting the current source into the original circuit we can have the circuit form as shown in this slide also we can see that in this circuit can write 3k parallel to 6k will be equal to 3k into 6k divided by 3k plus 6k and that will be equal to 2 kilo ohms اب جب ہم نے 3k اور 6k کے parallel equivalent کو find out کر لیا ہے جس کی value 2 kilo ohms ہے تو ہم ان دونوں resistances کو circuit سے نکال کر اس کی جگہ پر دونوں کی جگہ پر 2 kilo ohms جو کہ ہماری equivalent resistance ہے اس کو insert کر دیں گے so that ہمارا modified circuit جیسا سلائیڈ میں دکھانے جا رہا ہوں اس طرح کا ہو جائے گا آئیے سلائیڈ پر دیکھیں therefore the circuit will adopt the form as shown in this slide now once again we can see that the 4 milli ampere current source is in parallel with 2 kilo resistance hence once again we can convert it into the voltage source اب جب کہ ہم نے ایک دفعہ voltage source سے current source میں conversion کی لیکن circuit کی نوعیت اس طرح سے تھی کہ جو ہم نے current source insert کیا اس کے parallel میں بھی ایک resistance آگئی ہے لہٰذا اس دو کلو اوم resistance کا current source کے parallel میانہ ہمیں تھوڑا سا tempt کرتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اس کو voltage source میں convert کر لیں طریقہ کار وہی ہے جو ہم نے پچھلی مثال میں کیا تھا آئیے اس عمل کو دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سلائیڈ پر چلتے ہیں اس اس ایک مرتبہ پھر سیریز میں ایک resistance جس کی value چار کلو اوم ہے آگئی ہے لہذا once again ہم اس voltage source کو current source میں convert کرنے کی position میں آگئے ہیں اس سلسلے کو ہم کرتے رہیں گے تا وقت کے ہمارے پاس انتہائی سادہ قسم کا circuit available ہو جائے آئیے اس voltage source کو ایک مرتبہ پھر current source میں convert کرنے کے لیے slide پر چلتے ہیں now once again first of all we calculate the value which we will be assigning to the independent current source that will replace this independent voltage source having a value of 8 volts therefore making use of ohm's law we can have the current source value equal to 8 divided by 4 k that will be equal to 2 milli amperes and of course our 4 kilo resistance will become in parallel to this newly added current source therefore the latest modified circuit will be having the form as shown onto this slide and from our basic knowledge we know that when two current sources parallel to each other will be to add up to add up to this circuit to add up to add up current sources to add up and two single current source replace and then we see that aya a mrtbha current source voltage source convert to اگر تو کرنٹ سورس کے پیرلل میں کوئی ریزیسٹنس آگئی پھر تو ہم اس کو ایک مرتبہ پھر وولٹیج سورس میں کنورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم اس کو اسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے آئیے فردر پروسیسنگ کے لیے ایک مرتبہ پھر سلائٹ پر چلتے ہیں therefore after modifying the circuit and replacing the two current sources with a single equivalent current source having a value of 4 mA the modified circuit will be as shown in this slide now once again we can see that this 4 mA current source has become in parallel to the 4 kOhm resistance therefore it can once again be converted into the voltage source اب جب کہ ہم نے نیا موڈیفائیڈ current source کو circuit میں insert کیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ایک resistance اس کے پرلل میں ایک مرتبہ پھر آ چکی ہے لہٰذا ہم پھر ایک position میں آ گئے ہیں کہ اس current source کو voltage source میں convert کر پائیں سب سے پہلے ہم آنے والے voltage source کی value کو اوم سلاگی مدد سے calculate کریں گے اس کے بعد current source کو replace کریں گے voltage source سے اور جو resistance اس کے پرلل میں آ رہی ہے اس کو ہم voltage source کی series میں لگا دیں گے اور پھر فردر یہی طریقہ اپنائیں گے اور دیکھیں گے کہ کون کون سے sources آیا convertible ہیں یا نہیں ہیں آئیے اس عمل کو دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر slide پر چلتے ہیں م Rules applying ohm's law we can calculate the voltage level which will be assigned to the newly inserted voltage source hence it will be having a value of 16 volts 4mm plague 16 volts therefore we insert this 16 volt independent تبدیلkt کے سارے سے ٹھیک ، اس کے قلیanu جارہ ، کی انتظار lines دور پھر دور پھر ایسی کی وجہ توڑی شیئے بات کی طور پھاری یمی ٹالی م Only ڈیوٹ ریچی میں دیکھنی لگتا ہے شما انہیی بات کے ساتھ ایسی تم ، اور شیئے بات کی طور پھاری سیٹی اور ملات کی طور پھر دیکھنی کو اور بیٹھن اس کے لئے قسم اور مجھوٹا ہیں ، نمیقی بات کی طور پھاری خیلی محسوس و مچہ ایسی نمیقی بات کی طور پھاری شیئے circuit will be having the shape as shown into this slide now when we look into this circuit we can clearly see that this is a very simple case of voltage divider circuit hence applying the voltage division rule we can write V0 is equal to 8k because we are going to calculate the V0 across 8 kilo ohm resistance divided by 16k that is 8k plus 8k multiplied by the total value of the independent voltage source which in this case is having a value of 16 volts therefore we end up with V0 is equal to 8 volts اب جبکہ ہم نے اس circuit کو دیکھ لیا ہے تو ایک چھوٹی سی بات اور میں بتاتا چلوں کہ جب آپ voltage divider circuit بنا رہے ہوتے ہیں تو اگر اس میں دونوں resistances کی value کو equal رکھ لیا جائے تو کسی بھی ایک resistance کے across آپ کو total source resistance کے comparison میں half value آئے گی اگلی مثال جو ہم لینے جا رہے ہیں اس میں بھی ایک voltage source اور ایک current source کا استعمال کیا گیا ہے تاہم اس میں بھی جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلی مثال میں کیا number of transformations among one source آئیں گی مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے یعنی transformation کی practice اچھی طرح سے ہو جائے آئیے اگلی مثال کو سلایڈ پر تکھتے ہیں the circuit shows the usage of two sources into it one source is a voltage source having a value of 12 volts whereas the other source is a current source having a value of 2 milli amperes and both of these sources are independent sources now we want to calculate the value v0 at the so-called output terminals now as we observe this circuit once again we can see that the current source is not having any resistance connected parallel to it therefore we we can declare that this current source cannot be converted into a voltage source hence we leave it alone as we move to the next source which is an independent voltage source from there we can see that there exists a three kilo ohm resistance which is connected in series to this voltage source that shows that we can convert this voltage source into the equivalent current source therefore first of all we calculate the value of the current which will be assigned to the newly inserted current source using ohm's law hence we can write i is equal to 12 that is the value of the voltage source divided by 3k that is the value of the resistance which is in series to this voltage source therefore simplifying it we can write i is equal to 4 milli amperes hence we replace this 12 volt source to 4 milli ampere current source and the direction of the current source we will keep the same towards the positive terminal of the voltage source next what we need to do is to bring the 3 kilo ohm resistance connected in parallel to this 4 milli ampere current source therefore our circuit will adopt the shape as shown in this slide اب جب کے ہم نے voltage source کو current source میں transform کر لیا ہے تو ایک مرتبہ پھر ہم circuit کا بغور جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اب circuit میں circuit میں sources کے لحاظ سے کیا situation دے پیش ہے اس کو اب ہم modified circuit کو لیتے ہوئے دیکھیں تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کرنٹ سورسز یعنی کہ ایک سورس جو کہ اریجنل سرکٹ میں انسرٹ کیا گیا تھا اور دوسرا سورس جو ہم نے آفٹر ٹرانسفرمیشن اس سرکٹ میں لگایا ہے ایک دوسرے کے پیرلل میں آج گئے ہیں اب ہم دونوں کرنٹ کی ڈائریکشنز کو دیکھیں جیسا کہ ہم پیچھے لیکچرز میں میش انیلیسز میں خاص طور پر کرتے آئے ہیں کہ کسی بھی برانچ میں سے فلو ہونے والے کرنٹ کی ڈائریکشنز کو دیکھتے رہے ہیں کہ اگر تو وہ دونوں کرنٹ کی یا دو سے زیادہ کرنٹ کی ڈائریکشنز ایک ہی ہوں تو ان کو ایڈ اپ کیا جاتا ہے اور اگر وہ آپوزٹ ڈائریکشن میں فلو کر رہے ہوں تو نیٹ کرنٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کو سبٹریکٹ کرنا پڑتا ہے بلکل اسی نحج پر ہم اس کو بھی ابزرف کرتے ہیں اور سرکٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اریجنل کرنٹ سورس اور موڈیفائیڈ جو ٹرانسفارم کرنٹ سورس ہے دونوں کی ڈائریکشن ایک دوسرے کے اپوزٹ چل رہی ہے لہٰذا ہم دونوں کو سبٹریکٹ کریں گے تاکہ ہمارے پاس ایک نیٹ کرنٹ ویلیو آ جائے اور ہم پھر ان دونوں کرنٹ سورس کو اس نیٹ ویلیو سے سنگل سورس کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں آئیے اس عمل کو سلائٹ پر دیکھتے ہیں رہے سےہے CG aہمار کا سورسیں گے جہنمز ہوں ہمی ہیرے کالی ڈائنٹ موڈیسٹ بہت سورس یھوار amiga ڈائنٹ زیدر ڈائنٹ سورس tou ڈائنٹ امیم marriageرامًا امیم انتے ہوئی امیم موسیقی جیسر موسیقی موسیقی سن لازار حیرت موسیقی 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 کارز سوٹ نے کوئر پی سر کیت ہے Before we replace this current source into the voltage source, we must calculate the level of the voltage or the value which will be assigned to the transformed voltage source. Hence, making use of Ohm's Law, we can write V is equal to 2, that is the value of the current source into 3, that is the value of the resistance, we have omitted the milli and kilofactor as they will cancel out automatically with each other. Hence, we can have the value of the transformed voltage source as 6 volts. Therefore, we replace the current source with the 6-volt battery so that our our modified circuit is as shown into this slide. After replacing this, we have also replaced the 3 kilo ohm parallel resistance to in-series with this 6-volt source and from this circuit, we can also observe that the 3 kilo ohm resistance and 4 kilo ohm resistance, they both are in-series to each other. Hence, we can replace these two resistances with a single resistance having a value of 7 kilo ohms. Therefore, after replacing these two resistances with a single resistance of 7 kilo ohm value, we can have the modified circuit as shown in this slide. Now, clearly from this slide, we can see that the network has become very simple and it is nothing more than a voltage divider circuit. therefore, we can apply the voltage divider rule to calculate the V0 across the 2 kilo ohm resistance. Hence, we can write V0 is equal to 2k because we are going to calculate the voltage across 2 kilo ohm resistance into 6, that is the value of the voltage divider circuit divided by 9, that is the sum of the two resistances, which are the part of the voltage divider circuit. Therefore, we can write V0 is equal to 12 by 9 or this will be equal to 1.3 volts. взđوiz 디ziolids, isu ex-circuit. अगले مثال, जो हम लेने जा रहे हैं, उसमें voltage dependent, voltage source का इस्त्माल हुआ 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 है. ये مثال इसलिए हमने select की है, ताकिए आप सिर्दातरीन circuits पर ही concentrate ना करते रहें, बलकिए आपको ये visualize होना चाहिए, کہ یہ سرکٹ کسی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں جب ہمارے پاس کسی سرکٹ میں وولٹیج ڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس یا پھر کرنٹ ڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس کا بھی استعمال ہو سکتا ہے ایسی سیچویشن ہو تو پھر ہمیں پرانی تیکنیکز جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں سیکھی ہیں ان کا استعمال بھی کرنا پڑے گا جیسا کہ اس اگلی مثال میں ہم دیکھیں گے کہ پہلے ہم سورس ٹرانسفرمیشن کرتے جائیں گے اور پھر جب فائنل شیپ آف دا سرکٹ ہو جائے گی تو اس میں ہم کرکوفز وولٹیج لوگ کو یوز کرتے ہوئے میش انیلیسز کا استعمال لائیں گے اور اس طرح سے اپنے ڈیزائرڈ ویلیو کو کلکلیٹ کرنے پائیں گے آئیے اگلی مثال کو دیکھنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں اور مرک جو دیکھنے آخوانا we're going to be taken into this new example this network is making use of three current sources two of them are independent current sources having values of 5 ampere and 1 ampere whereas the third source is voltage dependent current source and the value of it has been marked as 3 into V subscript X also a resistance in parallel to this source is connected after writing this and drawing this voltage dependent voltage source we concentrate on to the 5 ampere current source as we take a closer look to this source we can also see that a 3 ohm resistance has been inserted in parallel to this 5 ampere current source therefore once again we can also convert this current source into the voltage source and we calculate the value for the voltage source as 5 into 3 is equal to 15 volts and the 3 ohm resistance will become in series to to this 15 volts source now we follow our usual practice for solving the circuits using source transformation method and we start from the 1 ampere current source which is on to the right hand side of the circuit as we inspect this current source we can see that that there is there is a 9 ohm resistance which is in parallel to this 1 ampere source therefore we can easily transform this current source into the voltage source before we replace this 1 ampere source with the voltage source we must calculate the value which will be assigned to the transformed voltage source therefore making use of ohm's law we can write 9 into 1 is equal to 9 volts that will give us the value which will be assigned to the modified voltage source before we transform it we must also calculate the value which will be assigned to the new source hence making use of ohm's law once again we can write 17 into 3 Vx that will be equal to 51 Vx therefore we replace this source with a 51 Vx voltage dependent voltage source and you can also observe that the direction of the polarities into the voltage source has been kept according to the direction of the current source which was inserted into the original slide also don't forget to put this 9 ohm resistance in series to this 9 volt voltage source after doing this we move our attention to the next source and observe whether it has got any resistance connected parallel to it or not as we see on to the voltage dependent current source we can clearly observe that resistance having a value of 17 ohm is connected in parallel to this source therefore we declare that this voltage dependent current source can also be transformed into the voltage dependent voltage source therefore our modified circuit will be having the value as shown in this slide once again as we observe this slide we can see that on the left loop of this circuit there are two resistances having values of 3 ohms and 4 ohms are connected in series to each other therefore we can add them up and replace these two resistances with a single resistance having a value of 7 ohms also we can see that the three resistances which are across the voltage dependent voltage source have become in series to each other however because we have to find out the value of Vx across the 2 ohm resistance hence we cannot touch it rather we take the sum of the 17 ohm and the 9 ohm resistance which will be 26 ohms and replace these two resistances with a single resistance having a 26 ohm value so that our modified circuit is as shown in this slide اب جب کہ ہم نے up to some extent source transformations کر لی ہیں تو ایک مرتبہ پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے ارز کرتا چلو کہ اس سرکٹ کو ہم پھر بغور متعلیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آیا اس میں further transformations کی گنجائش ہے یا نہیں ہے یعنی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی voltage source ہے تو اس کے series میں کوئی resistance موجود ہے اگر ہے تو transform able ہوگا اور اسی طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی current source ہو تو دیکھا جائے گا کہ آیا اس کے parallel میں کوئی resistance موجود ہے اگر اس case میں بھی ہے تو پھر یہ current source بھی voltage source میں transform able ہوگا آئیے اس circuit کو ایک مرتبہ پھر جو کہ ہمارا modified circuit ہے سلائیڈ پر دیکھتے ہیں اور اسی point of view سے اس کو further analysis کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے سلائیڈ پر چلئیے on the left 15 volt independent voltage source is having a 7 ohm resistance in series to it therefore it can be converted into the independent current source we can also once again calculate the value of the current which will be assigned to the transformed current source using ohm's law and that will be equal to 15 divided by 7 amperes also the 7 ohm resistance will become in parallel to the transformed current source therefore our modified circuit will be having the shape as shown in this slide now from this circuit we can see that the two 7 ohm resistances have become in parallel to each other therefore we must find the equivalent value for these two parallel resistances hence we can write 7 parallel to 7 is equal to 7 into 7 divided by 7 plus 7 that will be equal to 49 divided by 14 hence we replace these two 7 ohm resistances with a single resistance having a value of 49 divided by 14 and we keep the rest of the circuit as such now once again we can observe that the current source which is having a value of 15 divided by 7 amperes has become in parallel to the 49 divided by 14 ohms resistance therefore we can also transform into the voltage source first of all we calculate the value which will be assigned to the new voltage source using ohms law and that will be equal to 15 divided by 7 into 49 divided by 14 that will be equal to 7.5 volts and also the resistance which is having 49 divided by 14 ohms value or if you want to simplify it that will be having the value of 3.5 ohms will become in series to this voltage source therefore the modified circuit will be as shown into this slide now you can see that the circuit has become very simple value of current we can write minus 7.5 plus 3.5 i minus 51 x plus 28 i plus 9 equals 0 the figure 28 has come up after adding the 26 and the 2 ohm resistances also we know that vx is equal to 2i solving this equation we can easily find out the value of i that will be equal to 21.28 mili amperes عزیز طلبہ اب جب کہ ہم نے source transformation سے متعلق مختلف مثالیں دیکھی اور ان کو حل کرنا سیکھا اس میں سب سے زیادہ احتیاط کی بات یہ ہے کہ آپ بغور circuit کو observe کرتے رہیں اور جب بھی آپ کسی چیز کو کسی source کو modify کریں یا transform کریں تو observation رکھئے کہ کیا کیا یا changes circuit میں ابر رہی ہیں and accordingly آپ اس پہ اپنا action لیتے رہیے آج کا lecture اور topic یہی پر ختم ہوتا ہے لیکن اگلے lecture میں ہم ایک نیا topic جو کہ Thévenan theorem کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو دیکھیں گے آج کے lecture کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلے lecture تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ